موسیقی شادی کے بعد بیوی کو لاکھے کہا رکھنا صحابہ اور صحابیات کی تاریخ میں جو ملتا صحابہ اور صحابیات کہیں بھی لاکھے اپنے ساس سسرے یعنی بیوی کے صحابیات کے ساس سسرے یعنی اپنے والدین کے گھر میں رکھتے تھے والدین کی خدمت کراتے تھے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے یہ سب ہندوستانی رواج ہے یہاں کے رسم و رواج ہیں جہاں پہ گھر کے اندر آپ بیوی کا ٹائٹل دے کے تو لائے لیکن کام پورا نوکرانی کا لیا اس سے آپ کی نے پورے گھر کی بیوی بنتی ہے اس کے بعد گھر کی نوکرانی بن جاتی ہوں اب ہمارے پاس بھی آ گیا ہو ٹرینڈ میری بیوی کو میں باہر لے کے نکلنا چاہ رہا ہوں میری بیوی کو مطلب میں تو نہیں کر آج تک سنا بھی نہیں ہو ٹائم پہ ہمارے اممہ کی بات اس مسئلے پہ ہمارے اممہ کو کلیر بولتا تھا نا اممی جو اس کے حقوق ہے اس کے آپ کے جو حقوق ہے آپ کے حقوق ہے دو حقوق ہے ایک جگہ جمعہ الگ الگ آ کے کلیش میں نہیں آسکتے آپ اس کے حقوق کو اللہ جو دیو اس کو مانو آپ کے جو حقوق ہے اس کو ماننا پڑتا میرے کو بھی ماننا پڑتا اسی طرح اب آپ لوگوں کے لئے بول رہا ہوں میں بیوی کو کہیں گھومانے کو لے کے جانا ہے ابھی میں لے کے جاؤ اس کو اور کیا کیا پوچھتا رہے اممہ کو میں سمجھے تمہاری جو رو کو گھومانا ہے تو تمہارے اممہ کو باؤں کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے کو تم مرد بچے ہیں تمہارے کو اختیار دیا اسلام تم خود لے کے جائیں گے تمہاری بیوی ہے سمجھ میں آہا بیچاری سونا لائی پانچ تولے سونا لائی دس تولے سونا لائی دو سو گرام سونا لائی سو گرام سونا لائی اممی کن رکھا دو اممی کن رکھا دو پہنے کا ہے اممی کو پوچھ لو واللہ یہ حرام ہے عورت بچی جو چیز اپنے استعمال کی لائی اس پہ سو فیصد صرف وہ مسلمان بچی کا اختیار ہے اس کے ساتھ سسرے کن کوئی چیز جمع کرانا رکھانا ان کی اجازت لے کے پہننا ان کی اجازت سے یہ باہر جانا ان کی اجازت سے دعوتوں میں جانا ان کی اجازت سے اپنے ماباب سے ملنا واللہ ہی اسلامی شریعت سے اس کا اوکے تعلق نہیں ہے اور مرد ادمیوں کو بڑا شوق ہے کہ بیوی کو لاکے اپنے امماباب کی خدمت کرانا تو اسلام انصاف والا مذہب ہے عدل والے اللہ تعالی عدل کا معنی کیا ہے انصاف کرو اپنے بیویوں سے انصاف کا معنی کیا ہے اگر تُو تیری بیوی کو لاکے تیرے ماباب کی خدمت کرارا جتنی انہیں تیرے ماباب کی خدمت کری تیرے پر فرض ہے اس کے ماباب کی خدمت کرنا ساس سسرے کا وہ ایڈورٹیزمنٹ میں تھا نا ساس سسرے کے حقوق تو جتنے مرد بچے آئیں گے پورے دماغ میں خالی ساس سسرے بھولے تو ادھر ہی چلا ہوں گا ہمارے امماباب بھول گئے دو رشتے رہے تھے ساس سسرے کے بیوی کو تمہارے امماباب ساس سسرے تمہارا کو اس کے امماباب ساس سسرے تمہارے امماباب مطلب اس کے ساس سسرے انہیں ساس سسروں کو یہ کرنا تو تم تمہارے ساس سسروں کو پتہ اسلام اس کے بھی حقوق بتایا ہوں گا نا انہیں جتا کرنا تم بھی ہوتا ہی کرنا نہیں بھائی اب میں ایک لوتا ایک بیٹا ہوں تو اب میں کیا کرنا اب میں بھائی کو چھوڑ دینا اب انہیں ایک لوتی ایک بیٹی ہے تو تو گھر جما ہی بنا ہوا بھائی اس کو چھوڑا کے نہیں لیا اس کے اب میں بھائی کو کن سے اور ایک ایک اہم چیز سولہ سال کا اگر مرب بچہ ہو گیا کتے سال کا بچہ ٹینت پاس کرا انٹر پاس کرا نہیں کیا عمر بولی گئی حدیث میں حدیث کیا بھرو مہیں حدیث ہے الفاظ میں کتنی عمر کتنی عمر لڑکا اگر سولہ سال کا ہو گیا تو اس کے ماں باپ کے اوپر سے ذمہ داری ختم ہو گئی اب اس کو پال لیں انہیں خود پال لینا ہے اپنے آپ کے ہاں سے اب تو اس کے بعد انٹر پڑ گریجویشن پڑ پوز گریجویشن پڑ اب تو کیا کیا پڑھتا پڑھ لے خود کے خرچے پہ پڑھیں گا ماں باپ دے رہے ہیں تو تیرے پہ احسان کر رہے ہیں ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس کے بعد بچی اگر پڑھنا چاہ رہی ماں باپ اجازت دے رہے ہیں تو بچی جب تک شادی نہیں کری ماں باپ پڑھائیں گے خرچہ باپ اٹھائیں گا اس کا شادی کے بعد بھی پڑھنا چاہ رہی شادی کے ٹائم پہ کانٹریکٹ آف میریج میں لکھائیں گی میں یہ پورا کورس میرا ختم کرنا چاہ رہی ہوں شوہر پہ فرض ہے اس کا وہ کورس ختم کرانا فیز دے کے بچہ پڑھنا چاہ رہا تو اب ماں باپ نہیں خود پڑھیں گا اکثر ماں باپ سے بچے الگ کئی کو نہیں ہوتے معلوم ہیں ہارڈ ٹاک بل کے ایک آتا تھا شو بی بی سی پہ آتا ہے ہارڈ ٹاک بل کے دل کو ایک دم ایسا ہلا دالتا ہے ایک کئی کو نہیں ہوتے معلوم ہیں ایک کائم باوہ جائداد سے نکال دیتا کیا الگ ہوئے تو جو رو کو لے گئے الگ ہوتا ہے ہمار سے الگ ہوتا تیر کو اخ کر دیا جا آپ تیر کو جائداد روش نہیں دیتے ارے گھر ہے رے بڑے کا زمین ہے رے پوری لے لیتا ہوں پورا بھائیوں کو دے دیتا کتے کر بیو کو لے کیا الگ ہوئے